رات کے اس بہر ہمیں نکلنا پڑتا ہے اور پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ساری ساری رات کیا کرتے ہو خیر میں کئی ٹرائیول نہیں کر رہا تھا لیکن مجھے یہاں پہ کبھی کبھار آنا پڑتا ہے تو کیلگری انٹرنیشنل ائرپورٹ صبح کے ساڑھے تین اور چار بجے بہت پیارا لگتا ہے لیکن اس وقت یہ تھوڑا سا خاموش تھا اینڈ گوڈ مارننگ تو صبح ہو گئی اور خوبصورت صبح لیکن ہم نے ان جہازوں کو صرف ٹیک آف ہوتے ہوئے اور لینڈ ہوتے ہوئے دیکھا خیر میں نے ٹرائیولنگ بھی بہت زیادہ کی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم تھا جب میں یوٹیوب کی ویڈیوز نہیں بناتا تھا شاید پتہ نہیں کیمرہ بھی تھا میرے پاس کے نہیں تو یہ ائرپورٹ ہے اور یہ ہمارا کارپوریٹ آفیس اور آج خوبصورت یہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک ڈم ہوتا تھا پہاڑ برف کا وہ سب پگل گیا ہے تو آپ کو یہ روڈ صرف اس لئے دکھانا تھا کہ دیکھو سب کچھ کیسے ملٹ ہو گیا امین پورا تو نہیں ملٹ ہوا لیکن تھوڑا بہت روڈ صاف ہو گئے ہیں اور یہ ٹنل تو خیر صاف ہی ہوتا ہے اور یہ بس جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو جانے ہو نکل آئے کبھی کبھر ریڈ لائٹ کو توڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو یہ اس فوٹبال کی مجھے ویسے آج تک سمجھ نہیں آئی لیکن یہ ویدر ڈیٹیکٹر ہے تو اس کے بعد فوراں جم آگے جلدی سے راؤن مرتے کروس آئرن ملز کا کروس آئرن ملز یہ کیلگری کا ابھی سب سے بڑا مال ہے اور کیلگری سے تھوڑا سا باہر نورت کی طرف لیکن چونکہ ہمارے گھر سے یہ قریبی پڑتا ہے تو بہت ہی بڑا مال ہے یہاں پہ پورا گھونہ مجھے تو تکلیف ہی ہوتی ہے تو بیچ میں یہ اکثر میں چھوڑ کے نکل آتا ہوں لیکن یہ ہے کہ خوبصورت مال ہے اور یہاں پہ باکسنگ ڈیپ پہ جگہ نہیں ہوتی ہے بلکل لائنیں لگی ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کی تھوڑی سی جلکیاں دیکھنی ہونا تو پھر وہ آپ رہی ایچ ایس کی ویڈیو دیکھ لیں جو وہ کیلگری آیا تھا جہاں پہ اس نے اسی مال میں آ کے کچھ شاپنگ وغیرہ کی تھی تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا رش ہوتا ہے تو نورمل ڈیز میں بھی کافی رش ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے چھوڑا سا بس راؤنڈ مارا بیچ میں ان کا ایک بہت بڑا سیکشن کھانے کا ہے اور اس کے علاوہ باقی وہی ٹیپیکل شاپس ہیں یا آپ مال میں وہی ٹیپیکل شاپس ہی ہوتی ہیں یعنی ڈیزائنر شاپس اور کچھ ادھر ادھر کی اس کو دیکھو اس لالے کو کتنی شاپنگ کی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ بس ہر ایک مال کا ڈیفرنٹ قسم کا ایک وائب ہوتی ہے اور ایک اٹمسفیر ہوتا ہے دبائی مال سے تو خیر پھر بھی چھوٹا ہی ہے دبائی مال اگر کبھی آپ گئے ہونا دبائی مال بہت بڑا ہے اور ایک تو یہ ہے کہ اس کے کئی لیولز ہیں اس کا تو صرف ایک ہی لیول ہے لیکن مزہ تو بہت آتا ہے میں دو مہینے پہلے ہی ادھر ہی تھا تو ہر سال جاتا ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی گیا ہے دبائی مال دیکھا ہے مجھے ضرور بتائیے گا تو مزہ یہاں پہ آتا ہی ہے حیرام نے کچھ اچھنا خاص نہیں کیا بس نکلی آئے اور کھانے کا موڈ ہوا کیونکہ بھوک لگ گئی تھی تو بچوں نے کہا کہ کیوں نہ کچھ پیزا وغیرہ کھایا جائے تو یہ یہاں پہ وہ ایک ٹپیکل سٹرپ مال آ گئے یہاں پہ ایک کینیڈین پیزا انلیمیٹڈ ہے جو کہ حلال بھی ہے اور بیسیکلی پاکستانی ہے جس کے کئی شاپس ہیں پوری کالگری میں ایڈمنٹن میں بھی ہیں تو وہاں سے ہم نے یہ پیزا اٹھایا اور ایک چیز پیزا بھی اٹھایا یہ والا چکن تندوری پیزا تھا بہت تیسٹی ہوتا ہے اور یہ چیز پیزا تھا اسی طرح کہ ہم نے برگرز بھی اٹھا لیے تو بسملا کریں اور سٹارٹ ہو جائیں آپ کو پتا ہے یہ سارا کچھ مجھے کتنے کا ملا ایٹی ڈالرز کا یعنی سولہ ہزار روپے کا مزید ہے